اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب آئی ہوگی آپ سب لوگ خوش پاش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو ویورس آج میں شیئر کروں گے آپ سے تڑکے والے چاول کی ریسپی جی ہاں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو تڑکے والے چاول عمومن داگ چاول کے ساتھ بھی بہت مزے کے رکھتے ہیں اور ساگوش کے ساتھ بھی اور جناب آپ اسے کڑی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں فٹا فٹ ہم تڑکے والے چاول کی ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں میں نے آج ساگوش بنایا تھا اس کے ساتھ تڑکے والے چاول ہم نے کھائے بہت ہی مزدار الگ الگ چاول بنا تھا تو بغیر وینیکر اور بغیر لیمن سے ہم الگ الگ ایک ایک دانہ چاول کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک اچھی کوالٹی کے چاول لیں گے جو کہ پرانے چاول ہوں گے کوشش کیجے گا پرانا چاول ہو اور چاول کو بہت اچھے سے ہم دھویں گے یہاں سے مٹی اس کی بہت اچھے سے واش کریں گے کیونکہ اس میں کافی پرانے چاولوں میں مٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے بہت اچھے سے آپ کے سامنے دھو لیا ہے اور ان کو تقریباً دس سے پندہ ملٹ میں بھگو کے رکھوں گی کیونکہ چاولوں کا اگر آپ بھگو کے رکھیں گے تو چاول آپ کا بہت اچھا بنے گا اور پرانا چاول ہو تو وہ ویسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیں جی اس کو رکھ دیں گے دس ملٹ کے لیے یہاں تقریباً میں پندہ ملٹ کے لیے رکھ دوں گی بھگو کے ساتھ یہ میں نے دیشگی کو گرم کر لیا اس میں یہ آئل سیمپل آئل جو ہوتا ہے وہ ہے شیشی پو جو بڑی پسند آئی تھی اس لیے میں نے سیمپل آئل جو گھر میں یوز کرتے ہیں ہنڈیو کے لیے وہ میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ پاکستانی ہے نا چیزوں وہ پھیکتے نہیں ہیں ہم لوگ تو ساتھ ایک میڈیم سائز کے ہم نے پیاس دیا اس لباری کٹا گرم آئل میں ڈال دیا اور اس کو ہم کریں گے یہاں براؤن بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور سبی کو آتی ہے بنانی لیکن میرا دل کیا کہ یہ ریسپی آپ سے شیئر کی جائے تڑکے والے چاول بھی کہتے ہیں اسے بھگارے والے چاول بھگارے چاول بھی کہتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سفیز ہی رہا تقریبا یہ کوئی ون ٹی سپون ہے یا ہاف ٹی سپون لے لیں تھوڑا جیسے ڈالنا ہے دو کپ چاول بنا رہی ہوں دو کپ چاول کی ریسپی ہے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سی کالی مرچے ڈالیں گے کالی مرچے ڈالنے سے ہمارے چاولوں کو نظر نہیں لگے گی ویورس تو اس لیے کالی مرچے بھی چلے گئی اور اس میں جائے گی تھوڑی سی لونگ چلی جائے گی اور بادیان پھول چلا جائے گا تھوڑا سا وہ جو ایک پتی ہوتی ہے نا بادیان پھول کی وہ تین چار پانچ دانیں آپ لونگ کے لے لیجئے گا دو کپ چاولوں کے لیے ٹھیک ہے اگر دالچینی ہے تو وہ بھی ڈال لیجئے گا شاید مجھے دالچینی یاد نہیں رہی اس میں ڈالنے پانی ڈال لیں گے بہت پیارا سا کلر آنے کے لیے تو یہاں میں ایک سے ایک کپ ابھی one and half ہے یا کچھ ہے اندازہ میرا بڑا اچھا ہے تو میں دو کپ بنا رہی ہوں تو چار گپ اس میں پانی ڈالے گا اور بہت اچھے چاول بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تھوڑا پانی ڈالا تھوڑی ہرمیٹ شر ڈالی بڑا اچھا فلیور دیتی ہے اور اس کو ڈھک کر رکھیں گے کلر اچھا آنے تک پکائیں گے ابھی چاول اس میں ایڈ نہیں کریں گے کلر اچھا آ جائے گا پیاز ہم نے جو براؤن کی ہے اس کا بڑا پیارا کلر آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے دو سے تین منٹ اسے پکایا بہت پیارا کلر آیا اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک اپنے ٹیس کے ساپ سے ایڈ کیجئے گا ایک دم ہی نہ آپ ایک دم ڈھے سرانہ ڈال لیجئے گا کیونکہ اس میں چاول ہمیں ابھی ڈالیں گے تو اس کے بعد میں اچھے سے مکس کروں گے پھر دوبارہ نمک ٹیسٹ کروں گی کم ہوا تو ڈالوں گی دو کپ چاول ہیں بہت اچھے سے دھوئے میں آپ کو دیکھی رہے تو اب یہ چاول جائیں گے اس کے اندر تو ہمارے بھگارے چاول اور تڑکے والے چاول بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ دیکھیں جی تو باقی کے بھی چاول ڈال کے تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے چاول میں نے ڈال دیئے دو کپ چاول میں میں نے پورے چار کپ پانی لیا اور یہ بہت اچھا میرمنٹ ہے اور اچھے سے نمک ڈال کے اسے مکس کریں گے نمک ہم نے لاسٹ میں ڈالا تھا تو ابھی میں بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ٹیسٹ کروں گی تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا تو تھوڑا سا اور ڈالوں گے کیونکہ جب یہ پکتا ہے نا چاول اپنے اندر نمک جو ہے جسٹ کر لیتا ہے تو تھوڑا کم ہو جائے گا تو نمک کو میں نے دوبارہ ڈالا اچھے سے مکس گیا اور اب اسے رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو یہاں جب تک ہمارے چاول اچھے سے آپ کے جو ہے یہاں پہ تقریبا 90% جو ہے میرے چاول پک گئے تھے تو میں اسے دم پہ میں نے رکھے اس کے بعد اب یہ دم کے بعد کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں ایک ایک چاول الگ الگ پگنا ہے یہ دیکھیں چاول مجھ سے بھی دکھاتی ہوں آپ کو اوپر نیچے کر کے بھی میں نے دکھا ہے بغیر وینگر بغیر لیمن کے ہمارا چاول بہت ہی مزے کا بنا ہے کھڑا کھڑا تو کھڑا کھڑا چاول بنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو میں پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجئے گا کمنٹس کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ